الحمدللہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتبقروه وتسبحوه وتسبحوه بکرة واصیلا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا خاتم النبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خات پائے غوث عظم زیر سایا حربلی صدیق اکس غسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است اے در بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے ازلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللسخیہ را کے بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کا باہ بے قصدشتِ غربت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مایہِ اسطفیٰ عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام اسدق السادقین سید المتقین چشم و گوشِ وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمیسِ خدا اللہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق اشجعال اشجعین ساگیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نسب و خروج حامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبرِ شکن پرتبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف انچہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں اہد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام غوثِ آزم امام اتقا ونکا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درود حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوہ و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحق پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام حضرتِ زیوکار سامینِ محترم علماء اکرام مشایخِ اعظام قرآن ادرات ناتخانان ادرات بانیانِ محفل منتظمینِ جلسہ قرب و جوار دور دراز سے آپ ادرات آذر ہوئے میں بھی آذر ہو گیا مجھ سے پہلے حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد نصر اللہ قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطاب فرما رہے تھے اور ان سے پہلے پیرِ طریقت حضرتِ سابزادہِ والا شان حضرتِ اللہ محمد مولانا سابزادہ محمد دعوت رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطاب فرما رہے تھے اور ان سے پہلے خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ محمد مولانا حضرتِ اللہ حضرتِ صاحب زیدِ شارفو خطاب فرما رہے تھے دیگر علماء مشایخ آپ ادرات بھی پڑی محبت سے یہاں حاضر ہے میں بھی حاضر ہو گیا ایک دو باتیں ناموسِ رسالت پر آپ ادرات کے سامنے ابودعو شریف کے اندر حدیثِ پاک موجود ہے کہ قبیلہِ سقیف والے جب مسلمان ہونے کے لئے آذر ہوئے تو انہوں نے تین شرطیں لگائیں مسلمان ہونے کے لئے انہوں نے کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد پر نہیں جائیں گے یہ تین شرطیں انہوں نے حضور کے سامنے پیش کی کہ ہم مسلمان تب ہوتے ہیں کہ ہماری یہ تین باتیں پہلے مانی جائیں پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو کیا سمجھ کر یہ شرطیں پیش کی کہ حضور مختارِ کل ہیں یا نہیں ہیں ورنہ یہ بہت ساتھ یہ دروہ اسلام ہے تو میرے آقا و مولا نے صاحب زادہ صاحب بھی فرما رہے تھے اللہ کے بندوں مسجدیں آباد کرو بڑی ضروری ہے مسجدیں بھی رانمک کرو اب تو لڑکیوں کو بھی موٹر سیکلوں کی جاج سکھا کر موٹر سیکلیں دی جا رہی ہیں ترقی کی جو نئی راہیں زیر آسمان نکلیں میاں مسجد سے نکلے حرم سے بھی بیاں نکلیں اقبال کلندر الہوری کہتا ہے کہ اس باس کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کہہ کے بنوں اور بھی کچھ ماتھو پہلے بھی خفا مجھ سے تازیب کے فردن کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوان یا زمرد کا گلو بند تو دوسری جگہ اقبال کہتا ہے شیخ بھی پردے کے کوئی زیادہ عامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف کہ پرد آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اس پر مجھے بہت سارے شیر یاد بھی ہیں لیکن میں اتنے ہی کہ اگر ترقی موٹر سیکلیں چلانے سے مسلمانوں کی ترقی ہے تو پھر سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی بیٹیاں کو موٹر سیکل چلوانی چاہیے مار روڈ پر اپنی بیٹیوں کو لے آئیں پھر مسلمانوں کی بیٹیاں بھی ان کو دیکھ کر چلائیں گی کوئی نہ ان کو شرم ہے نہ ان کو کوئی غیرت ہے نہ ان کو کوئی حیاء ہے جو مسلمانوں کی بیٹیاں توافق کعبہ کے ساتھ یعنی کرتے ہوئے ایسے ایسے نہیں کر سکتی تو کیا وہ موٹر سیکل چلا سکتی ہیں یہ عجیب و غریب صورتحال ہمارے ساتھ یہ بنا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے ہم اس لئے آتے ہیں پیش ہوتے ہیں کہ اٹھو حضور کے دین پر پیرا دو اٹھو حضور کے دین کا کام کرو ورنہ یہ بہت خطرناک صورتحال بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں موٹر سیکل چلانے سے ان کی ترقی نہیں ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی ترقی اس میں آئے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر میں مسلمانوں کی بیٹیاں ان کی اقتداء میں رہیں گی چے پیش آجت چے پیش افتادو توان دید از جبین امہ حاتش اقبال کہندہ ہے جے قومہ دا مستقبل تے ماضی ویکڑا ہوئے تا پھر انہ دیاں ماہو ایک ہو کیوں گیاں پھر تو انہوں سمجھ آ جائے گی اقبال کے بہت سارے اور بھی شہر مجھے یاد ہیں پردے کے بارے میں لیکن میں آگے بات کرنا لگا ہوں اپنے آپ کو یعنی یہ کس طرف حضور کی امت کو لے جانا چاہتے ہیں نصوص قطیہ کے خلاف یا ایو ان نبی اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کی بیٹی جب وہ موٹر سیکل پر بیٹھے گی تو پردہ تو کر نہیں سکتی بڑی بڑی چادنیں تو لے نہیں سکتی وہ تو موٹر سیکل کے پہیے میں آ جائیں گے اب ظاہر ہے ان کو وہ اتارنا پڑے گا تو پھر یہ تو نصوص قطیہ کے خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو بڑی بڑی چادریں اڑ لیں پتہ چلے مسلمانوں کی ماں آ رہی ہے بیٹی آ رہی ہے جب یہ گھروں سے موٹر سیکل لے کر نکلیں گی تو قرآن تو کہتا ہے پھر تمہاری پہچان نہیں ہے یہ ساری قرآن کی نصوص ہیں تو یہ کس طرف حضور کی امت کو لے جانا چاہتے آپ حضرات بھی اٹھیں اور حضور کی دین کا پیرہ دیں میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے حضرت حنس بن مالک کہتے ہیں کہ رہتو رسول اللہ یوم الخندقے میں نے خندق والے دن خود رسول اللہ کی زیارت کی کہ ینکل الترابہ حضور مٹی اٹھا رہے تھے خود اور کان ابو بکرن و عمرہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ینکلان الترابہ فی سیاب ہما انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے خندق والے دن دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر اپنے کپڑوں کے اندر مٹی بانگ کر سروں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور براہ بن عاظم کہتے ہیں رہتو رسول اللہ یوم الخندقے میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا ینکل الترابہ حضور مٹی اٹھا رہے تھے حتی وارت تراب و بیاز ابت نے ہی حضور نے اتنی مرتبہ مٹی پھینکی کہ اس مٹی نے اٹھ اٹھ کر حضور کا جسم اتنا چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تو آپ اگر آپ جو ہے وہ یہ سب کچھ دین کے لیے تھا اتنی مٹی حضور نے پھینکی تو آج ہم دین کا کیا کر رہے ہیں بیس قسم کے جس آدمی نے جبے پہننے ہو اور بیس قسم کی پگڑیوں کے رنگ پہننے ہو اس بندے نے دین کی خدمت تھوڑی کمی ہے جس نے حضور کی امت سے پہلے ہزاروں روپے مانگنے ہیں اس نے دین تھوڑا بیان کرنا ہے کہ عمر بن تفیل دوسی جنگ یرموک میں ہاتھ کٹ گیا باپ شہید ہو گیا تو فیل بن عمر دوسی تو اپنے باپ اور ایک بازو کو دفن کر دیا اور پھر جب جنگ یرموک کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ باپ تو پہلے میں دے چکا ہاتھ بھی دے چکا اب میں نہیں جاؤں گا صحابہ کہتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جنگ یرموک بھی چلے گئے اور سو بدری صحابہ بھی چلے گئے ہاں پہلے نہیں آج جناب باہر جلسہ ہوئے میں کچھرے دن امیر پور تقریر کرنے گیا تو ایک نوجوان نے مجھے بڑی خطرناک بات سنائی وہ کہنے لگا کہ جب حضور کے خاکے بنے تو مسلمانوں نے برطانیہ میں اتجاج کیا تو وزیراعظم کے گھر کے باہر تین ہزار مسلمان جمع ہوئے کمو بیش تو کیمرون باہر آیا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں اپنے انٹیلی جن سے پوچھا انہیں کہا ان کے نبی کے خلاف بات ہوئی ہے تو یہ اتجاج کرنے آئے اس نے کہا کہ یہاں برطانیہ میں تو لاکھوں مسلمان رہتے ہیں کیا تین ہزار کو صرف دکھ ہوئے وہ نے کہا یہ خاص طبقہ ہے مسلمانوں کا اگر اپنے نبی کی عزت کا دکھ ہوتا تو سارے آتے ہیں اس لیے یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب نکلیں ہم ایک لاکھ بندہ بھی نہ نکال سکے آج تک اور آپ کہتے ہیں ہمارا کام ہے جی میرا کام ہے جی اب کڑیاں لگ جائیں گی یہ ہو جائے گا سندھ اکومت پابندی لگائی تو میں سب سے پہلے اس کی پابندی توڑ کر وہاں پہنچا مجھے کراچی کے لوگوں نے کہا آپ نے پگڑی بدل کر آنی ہے یا ٹوپی پہن کر ائرپورٹ پر آنا ہے تو میں نے کہا اگر یہ کام کرنے ہوتے تو پھر گھاری بیٹھتے میں اے ہی پگڑی پاگے گیا ایسے طرح ہی پاگے گیا میں نے وہ کراچی ائرپورٹ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہنے لگے جی تجھ یہ کی کیتا ہے میں آکھا جلے ہو کیے کیتا ہے اے ہی تک کرنا سی اور کیے کیتا ہے میں جو گرفتار کرتے نا لہور سے کرتے یا کراچی کرتے پھر پوچھتے جی آپ واپس بیجنا ہے میں کہا پھر مزہ آتا چھپ کے چورہ میں کوئی چورہ میں چھپ گیا یہ ایسے نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے کہا جی آپ دوسرے دن خطاب نہ کریں ایمہ کو میں نے کہا میں نے آیا ہی اس لیے پھر میں ایمہ کو بھی خطاب کیا پھر میں نے جمعہ بھی پڑھایا یہ کوئی باتیں پہ رہی ہیں آپ از رات بھی اٹھیں لاکھوں لوگ نکلیں باہر کچھ نہیں ہوتا اگر وہ خنزیر پینتیس یا تیس لاکھ فرانس کے اندر حضور کے خان کے پکڑ کر اعتجاج کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک چارلی ہے تو حضور کے غلام اٹھ کر نہیں کہہ سکتے ہم میں سے ہر ایک ممتاز قادری ہے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے آپ نے جو ممتاز قادری کے یہاں لگائے ہوئے آپ یہ لگائے رکھنا ہے یہاں لگائیں اور سادے جو ہے وہ صرف کراچی والوں نے چھاپے ہیں آپ بھی چھاپے ہیں یہاں یہ نہیں بھی ان ساڑے ڈیمٹی یہ سارا تجھ بھی چھاپو انہاں کراچی والے ہیں تھے لکھے آئی ایم ممتاز قادری چھوٹے چھوٹے اس طرح چھاپے انہوں پینسلہ تھے ہوتے لکھ کے انہاں کراچی پورج تقسیم کی تھی ہیں کہ ممتاز حسین قادری کی جرت بادری کو سلام آپ ازراد بھی کچھ کریں یہ پیسے قدل کام مانے نہیں تھی رہے جانا ہے سارا کو یہ ممتاز قادری دا مسئلہ نہیں یہ ناموس رسالت دا مسئلہ ہے اے تھے تے خالی بندنوں خیال بھی آ جائے نا حضور دیزدہ تے تامی رب ہوتے تے کرم کر دیں دا اے دیوچ قاضی عیاض نے لکھیا شفاہ شریف پہ میں تو آٹے سامنے تاکہ تسیم اے نہیں سمجھے کرو کئی جناب اینج پارکے بیٹھے ہو کئی ہیں جماعی آنیاں جس مند انہوں جماعی آنیاں دی بشک اٹھ کے چلا جائے میں جماعی آنیاں تقریر کیتی ہی قد نہیں میں کراچی بڑھا میرے حال ایک دو گھنڈے سوندھا سی چل سو چل میں کہا جہاں در مرضی لائے چلو میں رات بھی دازرے دن بھی آزرے پورے کراچی میں نے پھراؤ پھر کراچی آڑے نکڑ آئے جتنا نشتر پارک دے اندر لوگ سن دو گناہ زیادہ بار سنگے دنے پہلے وہ پریشان سن جی یہ نشتر پارک بھرانگے کین میں کہا جلے ہوئے اتنسہ بھرن ہے جنادہ کام میں تو آڑا کام اتنے ہی ہے بھئی صحابہ حضور نے فرمایا چلیے بدر صحابہ بدر پہنچ گئے اگلا کام صحابہ دا نہیں سی حضور نے فرمایا یہ جبریل آگا ہے گھوڑا پکڑتا ہے ساڑھا اتنے ہی کام ہیں آہ جی ساڑھا اتنے ہی کام ہیں صحابہ نے کہا جی اسی آزر ہیں بس پھر حضور نے فرمایا ایک ہزار آگیا پھر اللہ نے فرمایا تین ہزار آگیا پھر پانچ ہزار آگیا اور فرمایا انی ما کم ساڑھا کام اتنے ہی ہے پھر چلیے دیسے ہی نہیں آگا ستے ستے بھی بدر فتح ہوں گے نکڑو باہر کچھ نہیں ہوتا کی ہوئے گا ممتاز کا میں ہوتے سارے مجمنوں کھڑا کی تھا اندر بار ساری دنیا نے کھڑا کی تھا کہ اگر حضور کی عزت پر فیرہ دینے والا ممتاز قادری مجرم ہے تو میں نے ساری دنیا کو کھڑا کر کے کہا میں نے کہا یہ جرم ہم سارے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جرم ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کوئی جرم ہے صرف حضور کی عزت کا خیال آ جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے اس کے اندر قاضی عیاض نے بڑی عجیب بات لکھی صرف حضور کی عزت کا خیال آیا فراسان کے بادشاہ عمر بن لیس ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑے نیچے دیکھا لشکر تو دل میں خیال آیا کہ اس لشکر آج کیا کرنا ہے کاش کہ حضور کے زمانے میں ہوتا مرنے کے بعد جب بخشا گیا نا تو اس سے پوچھا گیا بھی آپ کو اللہ نے کیوں بخشا کہا کہ میں پہاڑ دی چوٹی پر چڑے پھر میرے دل ایک حال ہے آئے ہائے افسوس ایس لشکر نو آج میں کی کرنا ہے کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا کہتے ہیں صرف میرے دل میں خیال آیا تو فشکر اللہ علی وغفر علی اللہ نے اس میرے خیال کی اتنی قدر کی کہ مجھے بخش دیا اللہ نے وہاں تو ناموس رسالت کا صرف خیال آ جائے نا تو اللہ پھر بھی بخش دیتا ہے اور آپ از رات تو ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے نراض ہو جائے ہیں جب حضور دی محفی لے چاہو دل کر کے آمن لے کس نے جماعیہ لینڈ دی نہیں لوڑوں دی انہوں نے کہا میں تیس واسطے بیٹھے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتو میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربع کے واسطے اور لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تا عشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی سواجو جی بیشمار 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 منام چین تاظری منام چین تاظری توجہ آلہ حضرت بریلوی نے لکھیا ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام کی مبارک اونٹھری فسلی تو حضرت طلحہ بن نبید اللہ دوڑے اور نعرہ لانجیاں دوڑے جا لان اللہ و فدا کے یا رسول اللہ حضور میں نو تو عڑتِ رب قربان کرے تو عڑی ہوشنی کیوں فسلی اے معبتے کہنے جاک اینج کجاوے نجا ہاتھ رکھیا جنو ہاتھ رکھیا اتنی دیر کے بعد حضور نے فرمایا تلحہ آزا جبریلو یکریو کا سلام فرمایا تلحہ یہ جبریل آگیا تجھے سلام کہہ رہے ہیں صرف کجاوے نجا ہاتھ رکھیا جبریل سلام دران آگیا اے ناموس رسالت دو مسئلہ بڑا بڑا ہے آپ جو ہے اسی کو سنیں فیلال اسی پر نبید کا نعرہ سنیں اور لگائیں جتے گزرو جتے جاؤ تو کہو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وہ پچھے بھئی کی مسئلہ ہے انہیں کہا اللہ دے بندیت ہے انہوں پتہ نہیں حضور دینا موسدہ مسئلہ ہے اٹھو میں کہنا جی صرف اہل سنت و جماعت اپنیاں گڑیاں بار لے کے آ جان روڈوں تے کھڑی کر کے چابی کر کے بار کھڑے ہو جان انتاز قادری دوسرے دن بار آئیں کوئی کام بھی نہ کریں لکھاں گڑیاں اپنیاں روڈ تے کھڑیاں کر گئے چابی بار کر لہا کیوں گا کھڑی کی تھی کتنی ہیں لفٹر چانگے انہوں نے کہا لے جاؤ گڑی اگر لے جاؤ تو بدلے حضور دی نگاہ مل جا اور چاہی دکیو لے جاؤ ساری کسی تھی جو رہا تھے گڑی روڈ کوئی آتلاہ میں یہ نہیں ہونا سننی صرف جب گڑیاں لے کے کھڑے ہو جان نا روڈا ہوتے لیکن ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا بس یہ ہماری باتیں سن کر پھر گھر جا کر سو جاتے اب پچیس جنوری کو آپ نے لاؤ اور آنا ہے ہاتھ نہیں میں کھڑے کر آنے دل کوڑو پوچھنا ہے ہاتھ نہیں کھڑے کر آنے توسی طرح مجبوری باتیں ہاں اپنے بچے بھی لے کے آؤ ہاں جی میرے جڑے ہیں میں پہلے تیار ہوں میں نے جی دو چار جنوری آکے دو وجہ راتی گیرہ پائے میں نے میرا پتروں سے جاگ رہے سی انہوں میں نے بارہ وجہ میں نے اسی آیا پر آنے تو میں نے میرا پتر کہڑا کہا بجی تیار رہنا ہے راتی پولیس میں ضرور آنا ہے تو میں نے کہا یہ رہ آرام کا کہہ نو کی پتہ ہے کہڑا کہا تو یہ اہم وڑیاں کلا کرنے ہوتے اگلے ہیں چھڑنے میں نے دو وجہ انہوں نے اٹھا دیتا کہڑا کہ اٹھو جی آگئے تھلے اور میں آگئے سو جلے ساڑھے تو پتر پہلے میرے تو بھی پہلے جاگے ہوئے انہوں نے دسے ہی ہے کچھ ہے میں آگئے تو آنوں پالانے تو اور کوئی مقصد کوئی نہیں سی اگر موقع آ جائے تو پہو تو آگے جواد کے جام دیں یا رسول تو سی ادھر ادھر ویخ دےو اے ہی تا نعرہ لڑائیں چلےو ایس نعرہ نیا جنبیت تو ہنو محسوس ہو رہی اے نعرہ تھے میرے آقا و مولا دے گمبہ دے خضرہ دے سامنے بھی لگیا بارہ ربی لوگ اے تے یمہ نے جوی جا پہنچیا اے نعرہ تھے بڑی دور جگہ جا پہنچیا اتنی مقبولیت اختیار کر گیا تو آڑے پاکستان دی وجہ اے عربہ نو ہی سمجھانا عجمیہ نو ہی سمجھانا چینارہ نو ہی سمجھانا چونکہ حج کرنے سارے آنے لبائک انہوں مانا آنے دا یا رسول اللہ آ جاندہ تو کہنے اچھا یہ دا مانا ہے حضور عسیٰ حاضرہ تو آڑے پاس پہلے اچھا یا رسول اللہ یا رسول یا رسول سارہ دی جنٹی میں انہوں کیا میں آکھا چلے ہو میں نے سی سی پیو لاہور کہنے لگا کہ ہماری بڑی مجبوری ہے اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ اپنی مسجد سے نہیں نکل سکتے خون تھے انہوں نے گل کی تھی ڈی ایس پی کر لگا سی سی پیو صاحب نہ بات کرو میں نے کہنے لگا اوپر سے بڑے سخت آرڈر ہے مولی خادم باہر نہیں نکل سکتا آپ نہیں نکل سکتے آپ دوسرے بندے بیج دیں مسجد سے میں آکھا گل سنٹ چلے ہو تیری ایک مجبوری میری کر روڑا مجبوری ہے میں نکلنا ہے باہر کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا گریفتاری ہو جائے گی میں آکھا میں تھے موت تے بیتھ کر چکیا گریفتاری تھا بڑی تھلے ہڑی گا لے وہ کہنے لگا اچھا جی پھر جاؤ پھر عفیقی کر کرنے بات گال اتنی ہوں دی وہ کھڑاتے ہو گئے نا کھڑا ہی کوئی نہ ہو گئے ہیں جناب علات نہیں ٹھیک علات نہیں ٹھیک علات دے ہو پتروں علات کدھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی علات نہیں ٹھیک علات نہیں ٹھیک علات میرے بھی نہیں ٹھیک سا رہو چودہ گھنٹیں معاصرہ رکھیا لیکن میں کیا جانہاں میں جانہاں کہیں نہیں میں آکہ جانہاں آپ گریفتار کرنے میں نیچے آ رہا ہوں گریفتار کرنے میں کہاں نہیں نہیں گریفتار آپ کو نہیں کرنا میں کہاں فقیر آگئے ہیں حضور نے پیار کرنا ہے میں کراچی نشتر پارکی تسی سنے کسے ایک شخصیت دا بھی نعارہ نہیں لگا رہا جائے میں کہا سب شخصیت آپ بات حضور کی بات کرو لبیک دہ نعرہ لابن بکتا کرو گھڑا ہوئے میں کہا جیدی آوے خبردار کو کسی دہ نعرہ ہے تھی لاوے لبیک یا رسول اللہ دہ نعرہ جدو میرے آقا مولا دہ نعرہ لگ گیا نا تو پھر حضرت بلال قابضی چھاتو تے چاڑی جانے پھر بلال قابضی اندر بھی چلے جانے پھر حضور آگئے نا پھر گات ختم ہوگی فتح مکہ والے دن پھر کیے ہو جائے منظر سے پھر جدو میرے آقا مولا دی گل ہوئے تو پھر حضرت بلال دو بھی گل ہو جاندی تے عسامہ بن زید نمی حضرت عمر جدو ویخدی سن کہنے سلام علیکم یا امیر عسامہ غلام نہیں غلام دا پتر صحابہ کہنے جدو ہی حضرت عمر عسامہ بن زید نمی ویخدی سن کہنے سلام علیکم یا ایوہل امیر حضرت عسامہ کہنے جاندے ہو بابا جی ایک ہی کر لے یہاں فرمان دین حضور نے جو سانو امیر بڑا ہے اسی بیج اسامہ تو امیر ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حمشی کو دوام ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ کلم تیرے ہیں لاؤ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والا خبردار کسی مولوی تھی کوئی گل سنے ہو جائی وہ مولوی گل کرے انہوں نے کہا مولوی حضور کے بارے گل کرنا وہ زلیلہ لاؤ انا دے بارے تا اقبال گل کر گیا لاؤ بی تو کلم بی تو تیرا وجود گمبد عاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے طلوع آفتاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزی تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ اکل تمام بھولا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ربائک یا رسول اللہ ربائک یا رسول اللہ توجہ اللہ آپ کو جو پھر میں جب کہوں گے نا اس وقت پھر نارت اب اے ساڑے نوجوان نسل ہو گئی تیار اے ہو گئی تیار نوجوان اے ممتاز قادری اے انہیں دواسج نہیں رہی بات اے انہیں سکرینگاں کر رہے ہیں میں کہا چلے ہو اے ہو جائے تو کیامرا قیامت تک اجازہ ہی کوئی نہیں ہونا خطر ہو جیڑا اندر دسے بھائش کے رسول اتنے ہیں اے مراد آدی خیرت پرور جنون اکبال کو کسی نے پوچھا ہے بھئی اے تنکتھوں میں لے آئے جنون محبت رسول اے کسی مدرسے ہو ملے آئی کہڑا لگا نہیں مراد آدی خیرت پرور جنون نگاہ مادر پاک اندرون کہڑا لگا نہیں اے میری ماں تھی گو دے چو ملے آمین میری ماں کہن دی سی صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ زی مکتب چشم نت زی مکتب چشم دل نتوان گریفتن کہ مکتب نیز جو سہر و فسون کہڑا لگا سکول جا کے کدھی آکھی کدھی کسی نہیں کھلی چلے سکول دے باہر جاڑے کارٹون بڑھے ہوں دے بندے بھی اندر یہ جا ہی تیار ہوں دے کسی پوشڑ باہر کڑھی ہوں دی کسی دی غیر ہوں یہ جا اندر باہر بنا دیتے یہ جا اندر بندے تیار ہوں دے اکبال کہتا کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سہر کہڑا لگا میں یورپ پڑھن گیا میں ویکیا ہوں تیک لرد فرنگی اپنے پتر نو کہڑا لگا پترہ مسلمانہ نو صدہ غلام رکھنا ہے سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر انہا کہا پترہ انہا نو تعلیم ہو جی پڑھانی جیترہ ہوں ساڑھے جیڑا یورپ پہ جاندہ ہے واپسی بولی بدلی کھڑا ہوں دا اور میں آقا کو خدا دا خوف کرو کلندر اللہوری داڑی منڈا اقبال بھی یورپ پہ گیا لیکن وہ نہیں بدلیا واپس آکے کرنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اقبال کرنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں اکھ پٹ کے بھی انہا دی ترقی نہیں بیکھی اینج بھی میں نہیں کیتا میں کہا اقبال کیو یا کہنے لگا اس واسطے کے سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم زمستانی ہوا میں گرچ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر خیزی اے واپس آگے اتھو دے فضائل بیان کر دیں واپس اقبال آیا کہنے لگا فریاد زے افرنگ دل آویزی افرنگ فریاد زے شیرینی پرویزی افرنگ آلم ہماں ویرانا از چنگیزی افرنگ میمارِ حرم باز بتا میرے جہان خیز از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خیز واپس آگے اقبال اینج اٹھیا کہنے لگا توبہ 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 میں یورپ بیکھا سارے چنگیز دی اولادن اتھے ظلم و ستم دا بازار گرہ میں پھر کہنے لگا واہ اٹھوئے مسلحہ اٹھ خود اپنے حرم کی حفاظت کر اپنے دین کی خود حفاظت کر بہت سو چکا بہت سو چکا اب کھڑا ہو جا اقبال واپس آ کے گلہ کی تھی میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر کہنے لگا میں ہوتھے بے کیا بندنوں بے ہوش پیڑے کر دیں موتر فیرو دے موہ اچباد اچبان دیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند آج جیڑا بھی آن دا ہے وہ تو دی بولی بول دا ہے بھئی یورپ دے مطابق اپنا دین ڈالو واپس آگے تھے تبلیغ کر دا ہے بجائے اس دے کہ انہ نو بدل کے آن دا جو زلیل دے او پترو ساڑے آقا مولا آگا ہے اے گاندھے چھوڑو حضور دی غلامی اختیار کرو تے واپس آگے سا نو کہنے مولا نا حالات نہیں ٹھیک تسی بھی تھوڑکی بولی بدلو کیونکہ کافر اس طرح دے دین نہیں مندے اتے سروت اجاز صاحب نے دسیا اتے نشتر فارکے کہ تین سال پہلے میں اینج تلوار لہرائی اپنے جلسے برطانیہ نے میرے تین سال وست پابندی آیت کر دیتی کہ سروت اجاز نے تلوار حد تھی جنب کے کیوں لہرائی میں کھا اسی اس ویزے تے موتر دے بھی کوئی نہ جڑا ویزہ جڑا میں کھا تلوار تے رسول اللہ نے میدانے اینج کر کے حضور نے تلوار میدانے اینج لہرائی فرمایا تلوار کون لگوے گا جڑا حق دادا کرے میں کھا تسی صدیاں بعد ایک سنت زندہ کی تھی کمیں درد اٹھے ہو انہاں خالی اینج تلوار کے اندر میں لہرائی جلسے جتے ہیں برطانیہ نے تین سال پابندی لہا دیتی میں کھا اے تلوار تے حضور نے اتھے لہرائی عوض مہدانے چلے رائی حضور نے فرمایا اس تلوار کو کون لے گا حضور نے ان چکی تلوار ماشاءاللہ جی آپ تشریف رکھیں اللہ آپ کو بے حساب دے جناب آپ میری بات سنیں اللہ جزا کر اللہ بیٹھے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 اینج میرے آکر تلوار چاہیے آج امن امن کی باتیں کرتے امن امن کی باتیں کرتے میں کہا تو بوز دل آدمی تے تنو حقی نہیں ہے گا تو دین دی ترجمہ نہیں کرے بوز دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں دین دی ترجمہ نہیں کرے تلوار دی نفی کر کے کڑا دین تو بیان کرنا سانو می دس جد و میدانے خیبر مرحب آیا انہیں اینجن کیتا انہیں کہا علمت خیبر ونی مرحبو دنیا جان دی میں مرحبا میں بڑا وڈا پہلوانا میں بڑا وڈا دلے رہا بڑیاں بڑیاں جنگہ وچ میں جناب علج پہنا میرے تو وڈا بہادر ہی کوئی نہیں بہادر بھی میرے سامنے لمحے پہ جان دیں انہوں نے پہلوانا دی تنہ چلیا مولا علیہ کے کھڑے سن اصل نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا باب فصلِ ولایت پہ لاکھوں سلام حضرت بریلوی فرمانے نے ولایت بابن ہاں ولی جڑا بندہ پہلے اُتھے مور لگ دی مولا علی یہ نہیں فرمایا اب ایسی شریف لوگ ہوں دیا ایسی فقیر لوگ ہوں دیا آج سانوے اے فقیری ہے جی بھائی بہت دلی تا نا تو اسی فقیری رکھیا اندرو بندہ بہت دل ہو تو کبھی جی ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں فقیری مولا علی اے نہیں فرمایا یار ایسی فقیر لوگ ہوں دیا اے جی گل نہ کر ایسی شریف لوگ ہوں دیا انہیں جدو اینج کیتا مولا علی بھی اینج چلے ان اللذی سمتنی امی حیدرہ مولا علی بھی پھر اینج پہلوانا دی ترہ چلے فرما زلیلہ تینو دنیا جان دی مرہ بے تو میں محمد عربیدہ غلام ہوں جدی ماں نے پیدا ہونے ہی ناشیر رکھیا اے اسلام اے اسلام اسلام دی ترجمانی جو کفر چاند ہے اسی اسلام انہوں پھیر دے یہ اسی نہیں اسلام دے بارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے اس واسطے اسی حضرات اٹھو اٹھو اور نہیں اٹھو نے مراد اے کہ حضور دی عزت تو تپیرہ دے ہاں منتاز قادری کو ہم دہشتگرد جو ہے وہ قرار دینے والے ججوں پر بھی لانت بھیجتے ہیں ہاں میں بھیج رہا ہوں تو سی بھی شاکر نہ بولو میں اس تو بھی وڑی انگلہ کرنا جیڑا حضور دا فیصلہ نہیں مندہ وہ ساڑھے ترقی لگدہ ایک آڑوں دن دو فٹ دی کرسی دے بھائے کہ حضور دا فیصلے نو مسترد کرنا لے ہم ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں میں گاڑے لفظ کہنا تو آڑی وجہ تو میں چھپ کر رہا ہے اپنی مسیطی کہنا میں نے جتے مرضی کوئی لائے جانا میں نے ایک باری لائے جانا پھر میرے نا ایک باری گل کرنے چوڑے انہوں شرم بھی نہیں آئی تو یہود و نصارہ انہوں خوش کرنے واسطے ممتاز قادری کو تم دہشتگرد کرا دینا چاہتے ہو میرے آقا و مولا کہ دشمن کو مار کے عبداللہ بن عنایس آئے چار سو کلومیٹر دا فاصلہ ہے مدینہ پاک تو عرفہ دا اتھے خالد بن سفیان الہزلی گستاخی رسول سی اتھو صحابی عبداللہ بن عنایس قتل کر گو دا سر ہتھے چک کے لئے آئے مدینہ پاک تو حضور نے ویک کے اے نہیں فرمایا یہ تا دہشتگرد آ رہا یہ تے قانون کو ہاتھ میں لینے والا آ رہا ہے جدو حضور نے ویکیا عبداللہ بن عنایس نو کے میرے دشمن دا سر کپ کے لئے آیا تو حضور نے فرمایا افل حل بجھو فرمایا تے شیر آ رہا یہ تے کامیاب چیرہ آ رہا حضور نے عبداللہ بن عنایس نے عرض کی تھی ووج ہوکا یا رسول اللہ حضور چیرہ انور دے تو آڑا ہی ہے ساڑا چیرہ کیا چیرہ انور دے تو آڑا ہی ہے یہ کون ہوتے ہیں حضور کے فیصلوں کو مسترد کرنے والے اور پھر شریعت پر ہستے ہیں پھر مزاک اڑاتے ہیں اگر تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ وفا کی قسم کھائی ہے نا تمہاری اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں تمام علماء اہل سنت اور مشاقع اہل سنت اور عوام اہل سنتی حلف دے چکے ہیں کہ ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے بس اس مسئلہ جو ممتاز قادری تک بینر لگیا پرچہ کٹ دے ہو جی ایسے بھی پرچے کٹے گئے بینر لگیا غازی تیرے جان و سار کہنے اے بھی دہشت گردی تو پرچہ ممتاز قادری تک تصویر لگی وہ بھی اتار کے لے گئے وہ آڑی دے ویچ لبائک یا رسول اللہ دے بیج پولیس نے کھس لے میں انہوں نے اگل کرنا چاہنا بھئی اتنا ہی ظلم کرو جتنا برداشت کر سکتو ساڑی واری بھی آنی دے بہن ڈاڑی آنی تو اسی تنخواہ دے حلال کرن واسطے کر دے ہونا دے اسی موتو تے بیت کر چکیا توسا موتو تے بیت کوئی نہیں کیتی اسی بیج کہنے ہاں توسے تو سوچ نہیں سکتے اتنیا جانان اتنیا گوڑیاں دنیا تھے کوئی نہیں جتنے حضورد غلامدیاں جانان تو آنو یہ کوئی غلط فہمی کس نے پا دیتی تو آڑی ایجنسیاں غلط تو آنو رپورٹ دے رہی ہیں جدو اسلام بھی چو ہٹ جائے گا نا میرا ہے راہیل شریف کوڑو ایک سوال بڑا بڑا کہ دس پینٹ تھی جنگج ساڑھے فوجیاں نے ٹینک تھلے سر کیوں دیتے کوئی کیڑی شاید ایکھی کوئی شاید ویخ کیوں نہ سر دیتے جلے ہندووں کیوں نہ سر ٹینک تھلے دیتے ہندو اپنی ہوا کو لو ڈر دیں ساڑھے فوجیاں کو جو کے نعرے تکبیر لا کے سر کیوں دیتے اے نہ مطلب ہے انہ کوئی شاید ضرور ویکھی اور بہو ڈاٹی شاید انہاں ویکھی وہ دس انہیں نہیں سکے جی زندہ ہون دے دستیاسی حضور نکے میں ویکھیا ایم ایم عالم جہاں رہزی نا ایم ایم عالم جنہیں ایک منٹج پنج جہاز انڈیا دے سٹے پینٹ دی جنگے چاہے انہیں شادی نہیں سی کیتی جدو پاکستان جدا ہویا ایم ایم فوت ہو گیا انہیں کہا شادی مہود ہو کرنی جدو بنگلہ دیش تے پاکستان دوبارہ کٹھے ہون گئے ایڈا غیرت مند سپاہی سی میں ایم ایم عالم وہ جے چاہ انہیں پیالی پاکے چاہے رکھی سی تے چاہ دا دھوان نکڑ رہے سی تے واپس انہیں جہاز اتار دیتا تھا آج یہ چاہ بھی تھڈی نہیں سی ہوئی اور دسو کھیڑی پاور سی ہو دے کھو ایم ایم عالم کھو جدو پچھے آگیا کراچی مڈیا انیس سو اٹھتر ہی تقریر کرن گیا کراچی یونیورسٹی تے نوجوان یونیورسٹی دے کھڑے ہو گئے انہ کیا دسو اے بابا اور ادھے منٹج تو چار جہاز کے میں سٹے جہاز ٹکرایا پھر ہٹیا پھر ٹکرایا پھر ہٹیا یہ تے کئی منٹہ دا کم سی تو ایک منٹج پنج جہاز کے میں سٹے اجے تک عالم کفر پریشان ہے کہ ہویا کیلئے ایم ایم عالم ایک منٹج پنج جہاز انڈیا دے کمیں سٹے ایم ایم عالم ہوتے پھر حقیقت بول بیا وہ کہن لگا چلے ہو اینج سٹے میں جدو میں جہاز لے کے اڑے آنا انڈیا دے جہاز آنوال اللہ رکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کہن لگا نا تا میرا لگیا سٹے فرشتی سن نا میں ورنہ کہن لگا یہ تو تکنی نے بڑھ دی چار جہاز ادھے ستی سیکنڈ نے چار جہاز بندہ جنگی جہاز سٹے دے جنہ دی رفتار کتنی وہ کہن لگا میں جدو ویکھیا تو فرشتے آ گئے سن وہ فضائے بدر پیدا کر اینجی تیری نصرت تو اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی گردوں سے کتار اندر کتار اے مطلب سے یا تو تسی اسلام انہوں دیر سے نکارا دینا چاہتے ہو تک اندہ فرشتے تو آڑی مدد بستے کمیں آنگے دعائیل شریف کوئی مطلب ہوش دے ناخن لے تو تنہو کس طرف دنیا لے جا رہی واپس آ نعرے تک ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اپنی چھامنیاں دے بار دوبارہ لکھوا ہاں ہر چھامنیاں دے بار لکھیا ہوندہ سی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ایک کون تیرے کو اتروا رہا تنہو پتہ ہونا چاہیدہ پاکستان دی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے یہ دی ترقی بھی یہ دیوتے یہ دی بقا بھی یہ دیوتے تنہو جلے راہیل شریف دی پتہ ہے کتنی وڈی چھاتی امریکی برائیلہ جڑے جنرلہ لڑنا راہیل شریف دے سامنے چوچے لگ دے بلکل بلکل بے زمیرے وہ پچھلے دینا چکایا ہے تو سری لنکا دا بلکل چوڑا لگ دے کنیڈا دا کدی آیا ہوتا کدی فلانے دا آیا ہوتا کدی ڈمکانے دا ساری چوڑے لگ دے تیری ایڈی وڈی چھاتی تیری ایڈی وڈی چھاتی کیوں ہیں راہیل شریف دی ایڈی وڈی چھاتی کیوں ہیں اس واسطے تیری وڈی چھاتی تو حضور دا کلمہ پڑھے تینوے سمجھ ہونی چاہیتی تو اسلام دا نامی چوڑے ایک کونٹن مشورے دیندہ کہ چھامنیاں ویچ بھی درود بند کر دے مصطفیٰ جانے رحمت بھی بند کر دے اتھلے سبیق رنج بھی بند کر دے جلیلو حضور دا نا آن نا آرتا جلے بندے بھی بندے نے پتر بند کر دے اصلی ہوتے لے سبیق رنج بھی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے اتھے کوئی پریشانی ہو جاندی ایتھے تے حضور دا نا آیا ایتھے وچ امام نے لکھیا بڑی بڑی گل ایتھے چاہیم نے لکھیا ایتھے سپریم کورٹ تے جاج ایتھے جلے کتے بھی نہیں بند دے آجی جلے کتے ہیں دے سامنے بھی حضور دا نا آیا تے وہ بندے نے پتر بند کھڑھو تے ایتھے سامنے دس فیصلے ایسی پیش کی تے حضور دے اے حضور دا فیصلہ ہے اے حضور دا فیصلہ ہے اے رسول اللہ دا فیصلہ ہے اینا دس فیصلے حضور دے نہیں مننے ایتھے تے جلہ کتہ امام کہنے دن ایک زمی کافر جا رہے سی کتہ باولہ ہو گیا جلہ ہو گیا انہوں جگہ اور تے کوئی نہ ملی وہ زمی کافر لائی رکھی انہیں کیا چلا گیا ہونا کتہ جلہ لیکن انہیں جاتا سر بار کر رہا تو ینتا ذروہ ویکھا تو کنارے کھڑ کے کتہ ہوتا انتظار کر رہا کتہ جلہ دنال امام نے لکھیا قلبن عکورن اسودو جلہ ہوئی سی دنال کالا ہوئی سی ویسے بھی حضور نے فرمایا کالا کتہ ہے حضور نے ویسے ہی انہوں شیطان فرمایا پتہ ہے حدیث پاکی جو موجود ہے ہاں جی نار جلہ بھی سی تے نارو دا رنگ بھی کالا سی امام فرما نے جدو انہیں ویکھیا کہ بھئی ینتا ذروہ کتہ کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے سنا مسلمانوں میں آکھا اواما اوہ کانیٹا والے ہو اور تسی کیڑے زمانے دے کتے ہو حضور دے خاکے بڑھا دے ہو اور تسی دسو اکیڑے کتے ہو تسی اتے تے جلے کتے ہو حضور دا اترام کیتا تسی دسو جلے بھی تے نار کالے بھی تسی کیڑے کتے ہو جیڑے حضور دے خاکے بڑھا دے ہو زلیل دے ہو کتر ہو ساڑے خاکے بڑھا ہو سانو گاڑاں کٹو ساڑے پیونو گاڑاں کٹو ساڑی یا ماوانو گاڑاں کٹو فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَتِ وَإِرْدِ لِرْدِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِقَاؤ حضرت حسان صدیان پہلے چودہ سو سال پہلے ایگل کر گئے فرمایا قیامت تک حضور دی امت وست میرا پیغامیں کہ جدو حضور دی طرفوں جواب دینا ہے پھر اگر مگر نہ نہیں دینا انہوں نے کہنا ہے میرا پیووی میری ماوی میریا ساریاں اس تاں حضور دی عزت اتر قربان بھائی تتلے والے کے تتلے والے کیا پھر تتلے والے ہو نعرہ تو واللا ہو نہیں ہے جنگ بندے ہو تک مالبو سارے بولو سارے بولو سارے بولو یا رسول اللہ 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 اینجے نعرہ لانے ہیں پنجیروں آنے ہیں تسیل انشاءاللہ جتو گزرو گئے لبائک انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا چلو لاؤر اور کی ہویا چلیئے اور کی ہویا آج انہیں اجتہ انہوں نے بتا نہیں چلیا کی ہویا اینجے نعرہ لانے ہیں آپ نے آپ نو سوچ سمجھ کے نہیں لانا ہر بندہ وے کے کوئے نو ہویا کے وے انہوں نے کہا آج دسن چلیا کفر نو اعلان کرن چلیا ظالم دے پتروں جب تک ہم موجود ہیں حضور کی عزت پر پہرہ دیتے رہیں گے منتاز قادری کو ہم بتانا ہے لوگوں کو منتاز قادری ہمارا ایرو ہے وہ مجرم نہیں ہے منتاز قادری دے والے صاحب کال میٹنگ سی نا فراول پنڈی وہ کہنے لگے منتاز قادری کسے ملازم نے پڑک کراچی آڑا دکھایا جلسہ اپنے موبائل ہوتے ہیں میں نے منتاز قادری دے والے صاحب کہنے لگے میں گیا ملاقات کرن جمعیرات میں کہنے لگے منتاز قادری میں نے کہنے لگے ابا جی جدو میں بلولہ دیکھے نا نشتر پارا کڑا لوگ ہیں وہ موبائل ہوتے ہیں کہنے لگے میں جیل دی اینج سلاح خان اٹھا کر اینج چھکیا تھے پوری جیل ہے بھائی اپس آرے عملہ بجد آیا کہنے لگا قادری صاحب کی کرو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو میں صرف اینج تھوڑا جا اے منتاز قادری دے والے صاحب نے کل میں نے دسیئے گا کہنے لگا ممنتاز قادری کہنے لگا ابا جی میں انہوں سمجھ ہی نہیں لگی میرے اندر ہوں کتھ ہوتی نہیں کہنے لگے سارا جنہوں سلاح خان لوہیڑیاں ہل گئی ہیں عمل آیا انہوں نے کہا قادری صاحب کی کرو انہوں نے کہا کچھ نہیں کرو میں صرف چیک کر رہے سی کہ محمد عربی دے غلام دے ہاتھ اچ کتنی پاورے قوت سلطان و حمیر از لا علا اور حیبت مرد فقیر از لا علا اے انہوں نے والے صاحب نے کل میں کہنے لگا سارا ہل گیا ہو جڑا ہونا دا سی جنگلہ ہوں کہنے لگا سارا اپنی جگہ ہلے ہاتھ ہو نا کیا قادم صاحب کی کرو نا کیا کچھ نہیں محصر ہے وہ ولولا بھی کیا میں کہا واہ جنہوں واہ واہ کئی بار زندہ ہو تسی کہنے لگا میں ان جی خالی کیتا ہے میں ان کر دا تو کہنے لگا سر ان کیتا ہے بھائی محمد عربی محمد عربی بے شمال بے شمال بے شمال بے شمال اے حضورت شیر بیٹھے ان منتاز قادری اب یہ بھول جاؤ منتاز قادری کے بارے میں بک بک کر رہے والے اب انشاءاللہ پیچھے واپس چلے جائیں گے اب ان کی جررت نہیں ہے یہ انہوں نے بہت زور لگایا ہمارے علماء کے خلاف پرچے کٹے ان کو ہتھکڑیاں لگائیں ان کو دہشت درد ہمارے علماء نے بھی بڑی استقامت کا مزارہ کیا اور پیر صاحب کا جن کا فرما رہے تھے وہ آدھا جسم کٹا ہوا ہے پھر بھی جب ہم نے پیر صاحب کو طلب کیا وہ آگئے میرا بھی تسی ویک رہا جڑی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب بھی دوائیاں کھان دیں اسی تک تسی کیوں کیڑی گلتوں پریشان ہو اسی کوئی پچھے تو آنوں کوئی کانڈا لوائی ہوئے پھر تسی کہو ساڑھے لیڈر ہی بڑے بوزدل پرچے تھا نا سنن اسی کوئی نہیں کانڈا لوائی سب تو پہلے لیڈر ہی ایسی بیعت کیتی موت ہوتے تو آڑھے باری تپت نہیں آنی کی نہیں آنی ایسی آزرہ تسی اللہ دے بندے اسی تو آڑھے کو کوئی مطالبہ ہے کوئی ایسی چندے دا مطالبہ کیتا ہے تو آڑھے کو منگے کوئی کچھ ہے منگی پھر اللہ دے بندے حضورت دا نعرہ بھی تسی لبائک نہیں لاسن توجہ اے نہیں بات ایس طرح گالے انج نہیں لبائک دا مطلب ہے اے ٹنٹ بھی اٹھ جائے اے نعرہ میں میرا دل جڑا ہو انجے کہ تسی جڑا ڈلا ڈلا نعرہ لا رہا ہو اے اس نعرے تھے میں کوئی مطمئن کوئی نتتلے والی تھے ہاں جی بلکل میں اس نعرے تھے نعرہ نہ لایا کراچی اور میرے آنڈ جانے دے تھکاوٹ بھی مگ گئی ہاں جی اور میں اگر اتھے نہ روکتا حضورت جی گراؤنڈ جس کئی بندے مر جانے سے اپنے آپ تو باہر ہوندے جا رہے تھے لبائک لبائک میں اگر بندے شہید ہو جانے تھے میں کوئی نعرہ بند کرا دیتا ہے اے محبت ہے محبت ہے نہیں ہوں دی میں نے وہ نید آئی میں حضرت جی چلے آ اوہ میرے ڈیڈے جڑھ دے جی میں صفیرے فلانے جگہا اے محبت نہیں محبت ہے جی حضور اکمتہ دے گھوڑے سمندرج بھی سوٹ دیں گے کمال آنڈ بات نابینہ صحابی وی جناب چھاسی سالہ حضرت عمر بن مہدی کرب جنگ یرمو کے چھاسی سال عابدی عمرے صحابہ کہنے نے ایک رومی سپہ سال آ رہایا جڑا ایک ہزار بندے دیں مقابلے سی صحابہ کہنے نے انہوں ویخ کے بندے دہشہ تاندی سی پیدا مقابلہ کون کرے گا بڑے صحابی حضرت عمر بن مہدی کرب عابدی عمر چھاسی سال آپ نے گھوڑے دی دومن اپ لئی اس کے گھوڑے اس کے گھوڑے تی دومن اپ لئی فرمایا مقابلہ باڈ چھونے کہا جنہاں تا گھوڑا ہلاں کے پھر صحابہ کہنے نے گھوڑا ہلاں نہ سکے اے حضرت عمر کی تحقیق اسلام امن کے درست دیتا ہے اسلام امن کے درست دیتا ہے اسلام امن کے درست دیتا ہے میں ایک بدر生 امن درست دے رہے سی اسلام اوہڑ دو دیتا درست دے رہے سی ہنین امن درست دے رہے سی خندہ کچھ امر دہ درس دے رہی سی مرسی بچھ امن دہ درس دے رہی سی مستلے کچھ امن دہ درس سی کربلا بچھ امن دہ درس سی کیڑی دلکہ دے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام بوس دلی اپنی ہاتھ اسلام ہوتے پاندے ہو اسلام غیرت کا درس دیتا ہے جنگِ یرموکچ ماہان بڑا بدماش انہ دا سپا سالار سارے صحابہ ہوتے کھڑے جنگِ یرموکچ سارے بڑے بڑے صحابہ حضرتِ معاذ بن جبل بھی کھڑے حضرتِ ابو رہرہ بھی کھڑے حضرتِ ابو سفیان بھی کھڑے حضرتِ معاذ بن جبل بھی کھڑے حضرتِ کاکا بھی کھڑے حضرتِ شرحبیل بھی کھڑے حضرتِ مسننہ بھی کھڑے بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے تے ماہان آگیا انہ دا سپا سالار صحابہ دی پھٹی ہوئی ہیں پگڑیاں وے کے دندانے پہ ہوئے جناب تلواراں تو وہ سیدھا لباس وے کے وہ صحابہ انہوں نے تانہ دیتا انہیں کہا انہا قد علمنا انہا ما اخرجا وکم مم بلادکم الجہدو والجو انہیں کہا اوہ سانو پتا ہے توسی مدینہ پاک تو توانو بکھتے نانگ لے آئی توسی بکھے ہوئے ہو تو آڑے کو کپڑے کوئی نہیں سان کتنا بٹا تانہ انہیں دیتا توانو اے چیز تو آڑے شہر چو مدینہ پاک چو کڑ کے لے آئی فَحَلُمُّوا إِلَيَّا اَنْ اَوْتِيَا كُلَّ رَجُلِمْ مِنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِیرَ وَقِسْوَتًا وَتَعَامًا وَتَرْجِعُونَ اِلَا بِلَادِكُمْ فَيْزَا کَانَ مِنَ الْعَامِلْ مُقْبِلِ بَاسْنَا لَكُمْ بِمِسْلِحَا وہ کہنے لگا توسی ساری فوج نو بیجو ایک ایک بندہ میرے کو میں ہر فوجی نو دس دینار دیاں گا دینار ہونے سونے دے نار کپڑے بھی دیاں گا تی نار کھانے پینے دا سمان دیاں گا چلو چلے جاؤ تو اپنے مدینہ پاک واپس چلے جاؤ تی ایندہ سال جگھ آئے گا تی پھر میں اس سمان بیج دیاں گا جاؤ اپنا کم کرو ساڑے مگرہ میں پہ گئے ہو خوکے ننگے ہوئے ہو صحابہ کھڑے خالد بن ولید کہنے لگے پچھٹو میں انہوں جواب دینا پچھٹو خالد بن ولید فرمایا میں جواب دینا خالد بن ولید اے نہیں فرمایا بھئی نہیں یار ایسی باتیں تو نہیں نہیں کرتے دیکھیں نئے نئے کپڑے ہم نے خالد بن ولید اے گل نہیں کی تھی فقالا خالد ان قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررار فقالا خالد ان خالد بن ولید فرمان لگے انہوں لم یخرجنا ما زکرتا فرمایا زلیلہ او گل نہیں جڑی توں کی تھی انہوں لم یخرجنا من بلادنا ما زکرتا او گل نہیں غیرو گل ہو رہے کیڑی گلے کیوں نہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے کہ غیرت کا درست دیتا ہے اتنا بٹا بکواس کر دیتا ہے صحابہ نے ننگا تے بھکا کہہ دیتا صحابہ کو امن کے در بات کرتے فقالا خالد ان فرمایا گل ہو نہیں پتر جڑی توں کی تھی گل ہو رہے انہوں لم یخرجنا من بلادنا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں کیوں جی ہم وہ ہیں جو خون پیتے ہیں وَإِنَّهُ بَلَغَنَاهَ أَنَّهُ لَا دَمَا أَطْيَبُ مِنْ دَمِرْرُومِ فَجَيْنَا بِذَالِكَا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے مدینہ پاک خبر پہنچی ہم ہیں خون پینے والے اور مدینہ پاک یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا خون بڑا لذیذ ہے خون تمہارا بڑا لذیذ ہے یہ ہم خجینا بِذَالِكَا ہم آئے ہیں تمہارا خون پینے اب بتاؤ یہ اسلام یہ درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آرہا اسلام کی ترجمانی یہ ہے اسلام یہ من کو درست دیتا ہے اسلام من کو درست دیتا ہے ہم من کر دیں کر دیں آج مسیدہ لسپیکر یوں دار بیٹھے ہو کی نہیں بیٹھے ہو اس لنے جی اسلام دی طاقت دی گل کی تی ہو دی ہو بے پاکستان بڑے ہو بے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نا تھے تے دروش شریف تے پرچے کٹے جان تے مصطفیٰ جانے رحمت دے پرچے کٹے جانے ایک اڑنا دے نیک اڑنا کرنے آڑے اصلا گل ہی کدی نہ کی تی اسلام دی اسلام دی گل طاقت آڑی نہیں کی تی جیڑا بھی اٹھتا ہے نہیں 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 مولانا صاحب اسلام اخلاقیات کا درست دیتا ہے مفتی احمد یار خان نائمی تو آڑے استاد ہیں دے بھی استاد کہاں دی کہ میرے معبوب خطیب مفتی مختار احمد نائمی دے ابا جی میرے ماں میں زندگی جانے دیا بڑی تقریر سنی جامع نظامیہ جانا آنا سی انیس سو اکاسی میں گھر چھٹی گئے ہوئے سے میں نے خط پہنچے ہونا کہا جناب مفتی صاحب آرہین توڑے معبوب خطیب میں اسے دل بستر بدہ دے میں آرہین میں نے لکھیا تیرے معبوب خطیب آرہین میں کہاں اللہ جی میں شام تو پہلے پہلے دیگری میں جامع نظامیہ پہنچ گیا راتی انہ پھر تقریر کی تھی سید فیضلحسن شاہ صاحب بھی آئے صاحب آلو بہار چلی پھارے مفتی مختار انہ دی تقریر پہلے سی مفتی مختار احمد نیمی صاحب دی بعد اسی مفتی مختار احمد نیمی صاحب اپنی پگڑی تے جببہ اتار کرنا ساڑے مفتی صاحب دے کمرے لیٹے ہوئے بار انہ تقریر شروع کر دیتی صاحب زیادہ فیضلحسن شاہ صاحب آلو بہار تو انہوں پتا ہے بڑے امام المتقلمین سن وہ کہنے لگے بھائی پہلے سب تو پہلے ایک اعلان سنو اسی سالہ جوان بار تقریر کر رہا کہ پنجاز سالہ بڈہ اندر ستا پہا مفتی مختار احمد نیمی صاحب فوراں اٹھے وضو کی تجبہ پا کے سٹیج دے آگئے آپ بزرگان دی آپس دیا باتا اے میں نے وہ گل بھی یاد ہے کہ مفتی مختار احمد نیمی صاحب نے یا یا اللہ زین آمن اللہ تقدم ہوئے ساری اہتہ پڑھ کے حضور دیشان بیان کی تھی اوہ مفتی مختار احمد نیمی صاحب دے اببا جی مفتی احمد یار خان نیمی آپ نے لکھیا وینہ کالالہ خلق نظیم کے تحت فرمایا اسلام نے جو اخلاق کا درست دیا ہے وہ ذاتی معاملات ہیں میرے پیونوں کوئی گاڑ کٹے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مولانا تھوڑی جی نرمی بات کرو میری ماں کوئی گاڑ کٹے پھر تسی کہہ سکتے ہیں میری پگڑی کوئی لائے یا میں نے جتی کوئی مارے پھر آپ کہہ سکتے ہیں مولانا جان دے ہو جی کوئی بات نہیں روح معافی کرو جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر بات اور ہے پھر بات وہی ہے جو صحابہ نے کی اقبال بھی پھرے تھے بولیا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باقانہ گفتم اقبال کہندہ میرے کلام جنہ شراب دیاں گلنا نہ شرابیوں دیاں گلنا نہ پیر نہ لے دیاں گلنا نہ پیر نہ لے دیاں گلنا ہاں جب میں حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑے ایسے دلے رو کر میں کہا اقبال یورپ پڑے ہی کہاں کہنے لگا نہیں 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 شنیدم آچے از پاکان امت ترابہ شوخیے رندانہ گفتم کہنے لگا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک حضور کے عشق دیگال اینج کر کے سنیں اینج کر کے اللہ علیہ منتاز قادری آیا دیکھو دیکھو کون آیا اہل سنت شیر آیا حضور دا غلام آیا دیکھو دیکھو یہ کون آیا اہل سنت شیر آیا اہل سنت شیر آیا لاؤ جی تسی داتا صاحب کدھی گئے ہو آپ کو نہیں بھائیو گیا کرو جلے ہو کدھی دل لگے تو ضرور جایا بس صرف سلوٹ مارنا ہے با 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 جو سمانہ رضا او تھے ایک انگریز دی ہی کبر پرالہ کبرستان او تھے ایک انگریز دی ہی کبر اس انگریز دی میں تو انگرز سنا کر اپنی بسوزونح بکانا طارق جمیل دین ترجمان نہیں او اے تولیغی جماعت گیل لندن انہ دے ہاتھتے ایک انگریز مسلمان ہویا جدہ مسلمان ہو گیا تھا انگریز کہنے لگا یار میں قرآن میں جید پڑھا مسلمان ہوں ان کو پہلے کہ جناب سلمان علیہ السلام دیکھ وزیر آصف بن برخیہ تخت بلکیس اک چپکڑ تو پہلے لے آئے وہ دسوں ایک انسان کڑی پاور نہ وہ تخت لے آیا انہیں بچارے ہیں کی جواب جانے سے اے نبی دی پاور نہیں مندے ولی دی پاور اینا کڑی مندے اے نا کی تھی اگر مگر کوئی انگریز کہنے لگا میں ہو گیا مسلمان میں نوہ صدہ صدہ جواب دے ہو تو آڑی اگر مگر میں نوہ کوئی نہیں سمجھا یہ کہ انسان آپ جب کھڑ تو پہلے ایڈا وڈا تخت کیلی پاور نہ لیا ہے میں نوہی دا جواب چاہی دا میرا اسلام ہوتے اے سوال کرزے میں نوہی دا جواب دے ہو اے نا کوئی جواب بچارے کوئی ہونا سی وہ گاروں میں رویا وہ مزاروں میں رویا یہ تقریریں کریں ہنسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں یہ کوئی ہنسنے والی باتیں چلے نوہی وہ ملاد بیان کرتا ہے ٹی وی کر پرتا ہے تو رائی ونڈ میں کیوں نہیں کرتا دو نمریاں کیوں کرتا ہے مولی خاتم جو یہاں بات کر رہا ہے وہی میں نے کراچی میں بات کی وہی میں نے پنڈی میں بات کی دو نمریاں کیوں کرتے ہو جی حضور نال پیار ہے تا پھر کھل کے کرو بات اوہ بچارہ نال بستر چائی پھیرا انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا اور دوبارہ میں مرتاد نہیں ہوں تھا لیکن میں تو آڑے جواب تو مطمئن کوئی نہیں آخر انہوں لاہور لے آئے نفت کے اپنے مرکزے انہوں وڈی ساری گڑیج بٹھا گیا کہتے کدی فیڈیا گھر لائے جانا کدی جناب منار پاکستان لائے جانا وگدی واپتہ آسوے خان لائے جانا پھر کدی وڈے وڈے لوگوں نے ملان کہ ہم نے یہ مسلمان کیا ہے میں آیا کہا تسی ایک مسلمان کر کے دنیا نوے کھاندے پھر دے جن نے نوے لکھ کیتا اوہ دا احسان کوئی نہیں اوہ دا احسان کوئی نہیں اوہ دا تسی منیا ہی کوئی نہیں اوہ دا تسی شرک مشرک کیا تو وہ بھی کابو نہ آیا ایک کیتا وہ بھی کابو نہ آیا آخر منار پاکستان دور واپس لے جا رہا ہے وڈی ساری گڑی داتا صاحب دے سامنے آیا انہوں تو گلہ لا دیتا انہوں نے تاکہ ادھر نہ ویکھے لیکن داتا صاحب نے اوہ دا کن نب کے خود کیا گڑی ویچ بیٹھے ہیں ادھر ویک میں تنہوں دس نام بھئی تخت بلکیس کین جائے انہیں اینج ویکھیا انہیں کہا اے کونے انہیں کہتے شرک ہوندہ وہ کہنے لگا یارہ مشرک میں بھی رہا شرک دی بدبوئی بڑی گندی ہوندھی شرک دی تو بدبوئی بڑی گندی ہوندھی شمہ کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آلِ دل کے سینوں میں انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے فکر را تازہ و کیوریانی نماند آ جلال اندر مسلمانی نماند اینجی اقبال پھر بولیا کہندہ چیز فکر اے بندگانے آب و گل کرنگا دنیا دے پجاری ہو جاندے ہو فقیری کنوں کہندے ہیں یک نگاہ را بھی و یک زندہ دل کہندہ لگا فقیر ہوندھا جہاں ایک نگاہ ہوئے جہاں یہ تھو پہ کے مدینہ میں کھا دے ہوئے ہاں تے سینے میں جہاں زندہ دل ہوئے جہاں بادشاہ ونوی ہلا کے رکھ دے ہوئے کہندہ ہے فقیری یہ اقبال بھی یہ تھے بولیا اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں کہا گڑی روکو میں اندر جانا ہوں انہیں گڑی روک دیتی بھائی یہ ایک بٹیرہ پھسے آجنو وکھا وکھا کے اپڑے دستے پہ ہم نے مسلمان کیا بٹیرہ بھی اٹھ گیا تا پھر کی بڑھے گا او جناب اندر چلیا نالو دے چرکا چاروں پاسو بھائی بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے یہ بیدت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے او سونے آلے دروازے دے نال چڑیا اگے ویکیا تھا ایک فقیر کھڑے بزرگ کھڑے انہا انہوں ملے سلام لیا بٹھا لیا گلہ باتا ہوئیا آخر او فقیر نے پوچھا انہا کہا دس تھٹا پینے ہی کی تتا ایسی تھٹے علاقے تھا انہا کہا تتا پینے انہا اینج ہاتھ پیتا تھے چاہ دی پیالی ہوتے سامنے توجہ 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 بات سن جا دی پیالی ہوتے سامنے وہ انگریز بے ہوش ہو گئے جاتوں ہوش آئی تے روندہ جاوے تے پوچھے وہ بابا ہوتی کدھر گئے بابا جی کدھر گئے وہ جیڑے نال سن انہا کہتا ہے انہا کہا انہا کہا پیالی ہوئے کھینے انہا کہا انہا کہا لاہور پیشاور دی پیالی نہیں اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے میرا اسلام ہوتے ایک سوال سی کہ تخت بلکیس اینج کن جایا اے قبر آلے بابے نے لندن میرے گھرے جو اینج پیالی پکڑا کہ دسیاں اینج آیا جنہیں پیالی میں لیا اہور کن جایا سمجھو بس میں گل خمکان لگا وہ نہ کہا جاؤ دوسری زندہ بھی میں نے جواب نہ دیتا صاحبِ مزار میں نے جواب دیتا پھر ساری زندگی اتھی رہا جاڑوں دین 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 اتھی ہو دی کبر بڑھی یہ ہیں رسول اللہ کے داتا صاحب اس واسطے انہوں بلا کے تو جواب دیتا قیامت والے دن جو حضور نے بلا لیا سانو او میری امت دے رہنم واہو ایک انگریز انہوں جواب بھی نہ دے سکے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو کی محمد سے وفا تو نے حضور نار پیار کرنا ہے انہیں واہ پیار کرنا ہے اور نارا یا رسول اللہ تُس ہی کرنا ہے تے لبیک میں ایک بار ہی کرنا ہے تاکہ میں اللہ اور اینج اٹھو دے اٹھو دے پہنچ جاما اے ہی میری فراکے اے ہی میری کمر دے دردہ علاجے آجی لبیک آجی لبیک آجی لبیک آجی لبیک